پاکستان میں ستر سال سے حکومتی ناہلی کا عالم یہ ہے کہ ایک ذری ملک ہونے کے باوجود ہم خوراک جس میں دالے، گندم، چاول، آلو، پیاز اور دیگر سبزیوں کی پیداوار میں بھی ہم آج تک خودکفیل نہ ہو سکے حالانکہ پاکستان کی ذری زمین اتنی اہلیت رکھتی ہے کہ یہاں سے مقامی ضرورت کے علاوہ خوراک دوسرے ممالک کو بھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے اسلام علیکم ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ہر کوئی پریشان ہے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اس وقت ملک میں حالات کافی حد تک خراب ہیں ملک میں بے یقینی کا عالم ہے اور کچھ ہی عرصہ پہلے ہمارے پروس ہی میں دیوالیا ہونے والے ملک سری لنکا کی اس حالت کو دے کر پاکستان میں بھی بے یقینی کا عالم ہے کہ کہیں پاکستان بھی کسی دن اسی طرح بینک ڈیفارٹ نہ کر جائے کیونکہ سٹیٹ بینک کے پاس ڈالرز کے زخائر بے انتہا کم ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ضروری امپورٹس جس میں سنتوں کے لیے خام مال اور مشینری تک کی درامت ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے عشاء خرد و نوش، عدویات حتیٰ کہ ہر چیز کے ریٹس تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا چکے ہیں ساتھ ہی پاکستان میں آنے والے سیلاب سے فصلوں کی تباہی سے ملک میں خورا کی قلت کا سامنا بھی منڈلا رہا ہے کیونکہ حکومت تو سنتوں کے لیے بنیادی خام مال وغیرہ دوسرے ممالک سے درامت کرنے سے کاثر ہے ایسے میں دالیں، چاول، گندم اور دیگر اشیاء خرد و نوش درامت کرنا ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے اوپر سے سوشل میڈیا اور مختلف اداروں کی پیشن گوئیوں کو دیکھتے ہوئے عوام اس حد تک بے چین ہو چکے ہیں کہ وہ بنکوں سے اپنی جمع شدہ رکوم تک نکالنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کیونکہ حالی میں پاکستان کے تمام صوبوں اور ریاستوں نے یہ پرس کانفرنس کی ہے کہ ان کے پاس ملازمین کی تنہاؤں اور دیگر اخراجات کا بجٹ بھی نہ ہے اور بلوچستان میں تو محض کچھ لاکھ روپےی خزانہ سرکار میں رہ چکے ہیں انہوں نے ملازموں کی تنہاؤں کے ساتھ دیگر حکومتی اخراجات دینا بند کر دیئے ہیں اور صوبے کو دیوالیا ڈیکلئر کر دیا ہے ساتھی کے پی کے سن کشمیر اور گلگت بلتستان کے حالات بھی کچھ ایسے ہونے جا رہے ہیں حکومت وقتی طور پر تو میڈیا کو ان سب چیزوں کی رپورٹنگ سے روک رہی ہے تاکہ ملک میں بے یقینی میں اضافہ نہ ہو کیونکہ عالمی اداروں کی طرف سے سلاب زدہ علاقوں کے لیے آنے والی امداد کی رقم اربوں ڈالرز میں ہوگی اور حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک وہ ڈالرز ہمارے اکاؤنٹ میں آتے ہیں ہم مالات کو کنٹرول کر لیں گے لیکن اگر اس سے پہلے ہی میڈیا اس طرح کی رپورٹنگ کرتی رہے اور عوام میں یہ بے چینی کا عالم بڑھتا رہے تو حالات زیادہ خراب ہوں گے کیونکہ لوگ اشیاء کو زخیرہ کرنے لگ جائیں گے اور بینکوں سے اپنی رقم نکلمانا شروع کر دیں گے جس سے ملک کا معاشی نظام سنبھالنا حکومت کے کنٹرول سے ختم ہو جائے گا پاکستان میں ستر سال سے حکومتی ناہلی کا عالم یہ ہے آلو پیاز اور دیگر سبزیوں کی پیداوار میں بھی ہم آج تک خود کفیل نہ ہو سکے حالانکہ پاکستان کی ذری زمین اتنی اہلیت رکھتی ہے کہ یہاں سے مقامی ضرورت کے علاوہ خوراک دوسرے ممالک کو بھی ایکسپورٹ ہو سکتی ہے اس سب کے علاوہ بھی بحثیت کوم ہماری کچھ ایسی گلتیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم آج دیوالیا ہونے کے در پہ ہیں ہم آج تک ایک کوم نہ بن سکے آج تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ اخلاقی طور پر ہم کس قدر گر چکے ہیں مادیت پرستی دکھاوے کی خاطر ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں ایک طرف ملک کی آدھی عبادی بھوک اور بنیادی سہلیات نہ ملنے کی وجہ سے بلک رہی ہے تو دوسری طرف لوگ دکھاووں اور شادیوں میں کرون روپے خرچ کر رہے ہیں اربوں ڈالرز کا سونہ ہم ہر سال خریدتے ہیں ہماری خواتین کے لیے دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والا کاسمیٹکس اور اس کے ساتھ جو ان کے بیوٹی پروڈیکٹس ہیں ان کا بل لاکھوں ڈالرز میں ادا ہوتا ہے لوگ لاکھوں روپے کے فون اور دیگر دکھاوے کی اشیاں لیتے ہیں اور بلا ضرورت امپورٹڈ چیزیں لے کر محض دکھاوے کرنے کے لیے خوش ہوتے ہیں ایسا ملک جہاں پہ پچیس ہزار روپے تنخواہ لینے والا انسان لاکھوں روپے کا فون جیب میں لے کے پھرتا ہے تو یقیناً وہ لاکھوں روپے کا فیزیکل ڈیفیسٹ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور اس کا بل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کسی کو پی کرنا پڑتا ہے اور وہ ہماری گورنمنٹ کرتی ہے ڈالرز کی صورت میں اور وہ تھوڑے بہت ڈالرز جو ہم ایکسپورٹ کر کے جمع کرتے ہیں وہ ہماری کون کی شاہ خرشیوں پر خرچ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ نوجوان نسل سوشل میڈیا پر ڈانس اور اریانی اور وقت کے زیاں میں مگن رہتی ہے آئے روز کوئی نہ کوئی بے وجہ کی ویڈیو وائلل ہو جاتی ہے اور پھر لوگ اسی ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا میں ایسی اوٹ پٹانگ حرکتوں میں مصروف رہتے ہیں اس سے ہماری اخلاقی پستی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیسی ذہنیت کے مالک ہیں سوشل میڈیا میں نام نہاد موٹیویشنل سپیکر اپنے اپنے کورس اور اپنے اپنے چورن بیشنے میں مصروف ہیں وہ لوگوں کو پہلے تو چپڑی چپٹی باتیں کر کے اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جب وہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی اپنی چیزیں بیشنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ مجھ سے یہ کورس لیں تو آپ اس سے بہت کچھ حاصل کر لیں گے اور جو اصل میں بزنس کرنے والا طبقہ ہے اور اصل سرمایہ دار طبقہ جو کروڑوں روپے مہانہ کماتا ہے اور پاکستان کی پوری انڈسٹری اور پاکستان کی پوری زری زمینوں کو زیادہ کنٹرول کرتا ہے وہ خاموش زندگی کے مزے لے رہا ہے انڈسٹری کیسے بڑھ سکتی ہے ملک میں انڈسٹری کیسے گرو کرے گی کیسے نوجوان طبقہ انڈسٹری کے طرف آئے گا کیسے لوگ نئے نئے سٹارٹ اپس لگائیں گے یہ مافیا کسی کو کچھ نہیں بتاتا اور بیچاری عوام ایسے چورن بیشنے والے موٹیویشنل سپیکروں کے حد چڑھ چکی ہے جو اپنی چپڑی چپڑی باتوں سے لوگوں میں پہلے تو لالج پیدا کرتے ہیں اور پھر انہیں سبز باغ دکھاتے ہیں اور ایسے وہ ان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور لوگ دن با دن ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور حالیہ سال میں ہی لاکھوں نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خطاؤں کو ماف کرے اور ہمیں بڑی عزمائی سے بچائے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں جلد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ نگبان